نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قانا لکم فی رسول اللہ عصوات حسنا یقینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے آج ہم ایک ایسا ہی سچا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ افغان قوم کو عظمت کا منار سمجھتا رہا ہوں اس قوم نے محمود غزنوی محمد غوری علاول دین کھلجی شیر شاہ سوری احمد شاہ عبدالی اور سب سے بھر کر جمال الدین افغانی کو پیدا کیا علامہ اقبال کے فرمودہ عظمت کے ان مناروں میں سے ایک منار احمد شاہ عبدالی کی عظمت پر آج کی نششت میں ہم ایک نظر ڈالتے ہیں افغانستان کے مجودہ دار الخلافہ کندہار کی ایک مسجد مسجد خرقہ کہلاتی ہے وہاں بری خوبصورت امارت میں ایک جامعہ رکھا ہوا ہے جس کے متعلق روایت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جامعہ مبارک ہے جو کہ تبرک کی حصیت سے موجود ہے اس کے بالکل ساتھ ہی آمد شاہ عبدالی کا مزار ہے اس مردہور کو وہاں کے لوگ بری محبت کے ساتھ آمد شاہ بابا کہتے ہیں اس لیے کہ آج کے جدید افغانستان کا بانی جے لوگ آمد شاہ عبدالی ہیں کو سمجھتے ہیں اس ملک کا نام افغانستان بھی اس مرد مجاہد نے رکھا تھا آمد شاہ عبدالی نہ صرف افغانستان بلکہ ہمارا بھی برا عظیم محسن ہے اٹھارویں صدی عیسویں میں مرہٹوں کا عظیم طفان اٹھا تھا جو پورے وسطی ہند پر چھا گیا تھا وہ ہر جگہ سے چوتھ ایک طرح کا ٹیکس جو ہر آدمی کی آمدنی کا چوتھا حصہ لے رہے تھے اور ہندوستان سے مسلمانوں کا قلعہ کما کرنے پر تلے ہوئے تھے بارویں صدی حجری کے مجدد آجم شاہ ولی آمد دہلوی نے خط لکھ کر آمد شاہ عبدالی کو دعوت دی تھی کہ اس وقت ہندوستان میں کوئی مسلمان نواب جا حکمران ایسا نہیں ہے کہ جو مرہٹوں کے سلاب کا رکھ مور سکے لہذا تم جہاں آؤ اس دعوت پر آمد شاہ عبدالی نے پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کا مقابلہ کیا اگرچہ مرہٹوں کی فوج لاکھوں میں تھی اور آمد شاہ عبدالی کے صرف بارہ ہزار آدمی تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تائیدی غائبی ایسی حاصل ہوئی کہ مرہٹوں کو شکشت فاش ہوئی اس اعتبار سے آمد شاہ عبدالی ہمارے بہت برے محسن ہیں ان کا مزار کندہار کی جامعہ مسجد کے پاس ہے جہاں ہم جے بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ قابل میں کچھ صحابہ کرام کی قبور بھی موجود ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں اسلامی لشکل جہاں آئے تھے انہوں نے افغانستان کا کچھ علاقہ فتح کیا تھا افغانستان میں اس وقت ساٹھ ستر صحابہ کرام مدفون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ